چینسنگ سماجی دوری کیوں ضروری ہے یا لوگ ڈاؤن سے وائرس سے کیسے بتا جا سکتا ہے تو یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنا اس کا ضروری ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ فرض کریں ایک شخص ہے اے اے وائرس سے ایفیکٹڈ ہے یعنی متاثرہ شخص ہے جس کو وائرس ہو گیا ہے کرونا وائرس ہو گیا ہے اب اے کا تو ہمیں پتا چل گیا اور اس کو ہم نے اسپتال میں رکھ لی ہے تو ہم نے اے سے یہ انفرمیشن بھی لے لی کہ وہ پودشتہ ایک ماہ میں کن کن لوگوں سے ملا ہے اس کی رشدار دوست اہباب کون کون ہے کس کس سے وہ رابطے میں ہے ان کو آپ سمجھ لیں وہ سی لوگوں کا گروپ ہے سی ٹھیک ہے تو ان کا بھی ہمیں پتا چل گیا اور ان کا بھی ہم نے جو ہے وہ ایک آئیسولیشن میں یا کرنٹینہ میں رکھ لیا تاکہ ان کو ابزرف کیا جاسا کہ کہیں ان میں تو وہ وائرس کے اثرات تو نہیں آ رہے لیکن جب اے نے سی سے رابطہ کیا تھا تو اس دوران وہ کچھ اننون لوگوں کو بھی تچت ہوا تھا ان اننون لوگوں سے بھی رابطہ اس کا ہوا تھا ان کو ہم بھی کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اس نے کہیں کیفے میں آتے جاتے کوئی ہاتھ ملایا ہوگا یا کہیں پہ کسی بس ٹینڈ پہ یا ریلوے سٹیشن پہ یا ہوای ایڈے پہ یا کسی بھی پبلک پلیس پر وہ بھی لوگوں سے بھی رابطے میں رہا ہوگا تو وہ اننون تھے اس کے لیے اس کا کچھ پتا نہیں ہے دی لوگ بھی ہیں دی وہ ہیں جو کہ وائرس سے متاثرہ نہیں ہے اور وہ حفظ مات تقدم کے تحت انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور وہ گھروں میں انہوں نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیا تو اب چار قسم کے لوگ ہمارے پاس ہوگے اے وہ جو وائرس سے متاثرہ ہے اس کا ہمیں پتا ہے لہذا ان کو اسپتال میں رکھا بی وہ ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا کیونکہ اے نے ان سے انجانے میں ان سے رابطہ کیا تھا سی وہ ہیں جو اے کے جاننے والے تھے ان کا بھی ہمیں پتا چل گیا اور اگر ان کا ایک مہینے یا چودہ دن میں سمٹمز ان میں ظاہر نہیں ہوئے تو وہ فری فرم وائرس ہے لیکن اگر ان میں ظاہر ہو گئے تو پھر ان کو بھی ہم نے کورنٹائن کر دیا اب جو بی ہیں جب آپ سماجی دوری کی پولیسی اپناتے ہیں یا لوگ ڈاؤن کرتے ہیں لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے کے لیے کہتے ہیں تو ایک خاص مدد میں چودہ دن میں یا ایک مہینے میں وہ جو بی والا گروپ ہے جو اننون تھا ان میں بھی اگر وائرس گیا تھا تو ان کے سمٹم ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اور جب وہ سمٹم ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے تو ان کو بھی بھی حکومت جو ہے وہ کورنٹائن کر دے گی یا ان کا ٹریٹمنٹ کرے گی یا ان کو ہسپل میں لے جائے گی اس طرح جو چاروں قسم کے لوگ ہیں اے بی سی اور ڈی وہ ایڈنٹیفائیڈ ہو جائیں گے اور وائرس کا جو سپریڈ ہے وہ رک جائے گا لیکن اگر یہ ہم نے نہ کیا سماجی دوری نہ برتی یا لوگ ڈاؤن نہ کیا تو پھر اے جن بی کو ملا تھا اور بی سی یا سی کو ملا تھا تو آگے وہ مزید اننون لوگوں سے ملے اور وہ اننون لوگ جو تھے وہ مزید انچائنے لوگوں سے ملے تو یہ سلسلہ کہیں رکھتا نہیں ہے اسی لئے آپ جن ملکوں میں یہ اتنی امواد دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس وائرس کوئی خطرہ ہے اس کو سمجھا نہیں اور لوگ ایک دوسرے سے ملتے چلے گیا اور یہ پھیلتا چلا گیا چائنہ نے اس کو چونکہ پہلے ہی زرہ لاک ڈاؤن کر لیا انہوں نے وہان شہر کو آپ نے دیکھا ہوگا بلکل ہی اس کو بند کر دیا دوسروں سے رابطہ ختم کر دیا اسی لئے وہ ایک خاص ٹائم پر آ کر وہاں پہ وائرس کا سپریڈ روک گیا اگر آپ یہ پالیسی اپنا لیں گے تو ہم بھی ایک خاص وقت میں جا کے اس وائرس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہی اس کو ڈیفیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں تو جان ابھی آپ سے کوئی بھی نہیں مانگ رہا صرف اتنا مانگ رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں یہ اتنا تو مشکل نہیں ہے روزانہ ہم چھٹیاں مانگ دیں غیر ضروری اب ہمیں ویسے مل گئی تو ہم گھروں میں بیٹھنے پر تیار نہیں ہیں اس پر ذرا سوچ لیں تینکیو